اسلام علیکم ناظرین کمینو کی دولت تمام مخلوق کیلئے مصیبت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ چی جگہ ہنسنا پچیس دفع زنا کے برابر ہے قبرستان میں جنازے کی پیچھے علماء کرام کی مجلس میں تلاوت قرآن پاک میں مسجد میں اور آذان کے ہوتے واقت اکل مند وہ نہیں جسے صرف اچھائی اور برائی کے پہچان ہو بلکہ اکل مند وہ ہے جو اچھائی کے پیرویے کرے اور برائی سے اجتناب کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے مجھ کو وہ شخص بہت پیارا ہے جس کا اخلاق اچھا ہو اگر کوئی شخص دوستی کا اہل نہ ملے تب بھی کسی نا اہل سے دوستی مت کر حضرت علی رضی اللہ عنہ تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے اور اسے جنت سے کم قیمت میں کبھی نہیں بیجنا حضرت علی رضی اللہ عنہ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسری کی بات کو برداشت کرنی میں ہے بے حب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کے خوب سے گرنے والے آنسو بے شک چوٹا کیوں نہ ہو لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے بدنصیب ہے وہ شخص جو والدین کی خدمت کر کے ان کی دعا نہیں لیتا اور لوگوں سے کہتا پیرتا ہے کہ میرے لئے دعا کرنا بدنصیب ہے وہ شخص جو فجر کے وقت سویا رہتا ہے اور لوگوں سے تنگ رزق کا شکوا کرتا ہے بدنصیب ہے وہ شخص جو نماز عشاء نہیں پڑتا اور دعا میں پرسکون نیند تلاش کرتا ہے بدنصیب ہے وہ شخص جس نے مائے رمضان پایا اور اپنے رب کو راضی نہ کر سکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جس نے میرے ایک حادث سنی اور دوسروں تک پہنچائی قیامت کے روز اس کے لئے میرے شفاعت واجب ہوگی حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معجزات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کبھی مکی نہیں بیٹی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی جمعی نہیں آئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے آگے دیکھتے تھے ویسے ہی پیچھ دیکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جانور پر سوار ہوتے وہ کبھی بھی بک نہ کر باگتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے سے خوشبو آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پانے میں لہاب ذہن ڈال دیتے وہ میٹا ہو جاتا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا زندگی کی تین سے نہر اقوال ہمیشہ یاد رکھو اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو اسے مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے اسے کبھی نہ چپاؤ جو تم پہ اعتبار کرتا ہے کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پتر پینکنا مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتر کتنی گہرائی میں گیا ہے کسی انسان کی خوبی پچانو اور اسے بیان کرو لیکن اگر کسی کی خامی مل جائے تو یہی تمہاری خوبی کا امتحان ہے جب تمہاری جان کو خطرہ ہو تو صدقہ دے کر جان بچاؤ اور جب تمہاری دین کو خطرہ ہو تو اپنی جان دے کر دین بچاؤ ناظرین اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرو تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نیوٹفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ